جب آدمی متحرک ہو تو سمجھو زندہ ہے آدمی متحرک ہو تو سمجھو زندہ ہے اور جب آدمی متحرک نہ ہو تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں زندہ نہیں ہے اب تمہیں اور بتاؤں زندگی اور موت کی تاویلیں چودہ ہزار چوبیس ہزار چوالیس ہزار چوون ہزار وہ ایک لاکھ بچوں کی چیخ جن چھپن ملکوں کے سربراہوں کو سنائی نہیں دے رہے ہیں سمجھو وہ زندہ لاشیں ہیں مگر کسی ملک جس کا نام ایران ہے اس کا وہ سربراہ جسے خامنائی کہتے ہیں اسے اپنے ملک کی آواز سے زیادہ اگر مظلوم بچوں کی آواز سنائی دے رہی ہے تو سمجھو وہ زندہ ہے زندہ ہے دنیا یہ سوچتی ہوگی مجلس میں بیٹھنے والے اور مجلس پڑھنے والے بس حسین حسین کر کے اٹھ جائیں گے نہیں دنیا میں جہاں کئی بھی انسانوں پہ ظلم ہوگا ہم نہیں بھول سکتے ہم نہیں چھوڑ سکتے ہم چھپ نہیں رہ سکتے ہم ظالم کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہم مظلوم کے ساتھ رہیں گے ہم کاسٹ کلر کریٹ کلچر نہیں دیکھتے ہم ملک اور بانڈریز نہیں دیکھتے ہم گورا کالا نہیں دیکھتے ہم قد و قامت نہیں دیکھتے ہم زبان بھاشا نہیں دیکھتے ہم کپڑے اور کلچر نہیں دیکھتے ہم لاشے دیکھتے ہیں ہم انسان دیکھتے ہیں ہم انسانیت دیکھتے ہیں ہم وجود دیکھتے ہیں دیکھو دنیا میں جب زندگی تمہیں ملتی ہے نا میں نے جوگی پور میں جو جملہ کہا یہاں دھورا رہا ہوں بھائی حیدر بھائی پوری توجہ میں جملہ دھورا رہا ہوں تمہارے سامنے جب تمہارے سامنے زندگی آتی میری جوانوں تمہارے لئے پڑھ رہا ہوں جب زندگی تمہارے سامنے آتی ہے نا تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا خواہش پوری کرلو یا مقصد پورا کرلو یا خواہش پوری کرلو یا مقصد پورا کرلو دنیا کے چھپن بلک کے سربراہ خواہش پوری کرتے ہیں خامنائی مقصد پورا کرتے ہیں سلام ادروں اور جملہ سنو تاکہ میں بات مکمل کرلوں یہ آنکھوں میں دکھنا نہ دکھنا دکھنا نہ دکھنا دکھنا نہ دکھنا کیوں ہوتا ہے یہ اس لیے کہ اگر نجی سمائے پالے تو بچوں کو ماں دکھائی نہیں دیتی اور پاک ماں پالے تو دوسری ماں کے بچے دکھائی نہیں میرے عزیزان گفتگو ہو گئی میرے میں نے پڑھ دیا جو مجھے پڑھنا تھا بس تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں جب باہر نکلو جب باہر نکلو اور جب گفتگو ہو فلسطین کے لیے تو خاموش مت رہنا خاموش مت رہنا وہ جو یزید پہ لانتیں نہیں بھیجتے ان سے کہنا یزید پہ بھی بھیجو اور یہ جو معصوم بچے مارے جا رہے ہیں ان کے قاتلوں پہ بھی بھیجو تاکہ انہیں لمبی لانتیں بھیجنے کی عادت ہو جائیں محسوس کر پا رہے ہیں اور خدا کی قسم اس ممبر سے کہہ رہا ہوں جو ان مظلوم بچوں کے قاتل پہ لانت نہ بھیجے اس پہ میری بھی لانت تمہاری بھی لانت اہلِ بہت کی بھی لانت تو قیامت تک آنے والی نصروں کی لانت بولو ابھی رفا کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے رفا میں کیا ہو رہا ہے معلوم ہے نہیں لانت لانت ان لوگوں پر جو مظلوموں کا خون بہا رہے ہیں اور خود کو حاکم سمجھ رہے ہیں حاکم تو وہ ہوتا ہے جس کے سرحد میں کوئی بھوکا نہ حاکم تو وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے مظلوم اپنا سوال نہ بھول جائے حاکم تو وہ ہوتا ہے جس کی سلطنت میں سکھے کم اور اس کا نام زیادہ چلتا ہو حاکم وہ ہوتا ہے حاکم تمہیں دیکھنا ہے تمہیں حاکم دیکھنا ہے آؤ میں تمہیں حاکم دیکھتا ہوں جو بوریے پہ تو حاکم دکھاتا ہوں جو بوریے پہ تو بیٹھا ہے مگر ستارہ سجدہ کرنے میں شرمندگی محسوس نہیں ہے تمہیں حاکم دیکھنا ہے اور میں تمہیں دکھاتا ہوں جو کہتا ہے مالک اشتر تمہارے دربار میں آنے والے دو ہی قسم کے لوگ ہوں یا برادر انسانی ہوں گے یا برادر ایمانی ہوں گے فیصلے نہ عدالت سے گھٹ کے ہونا چاہئے نہ ایمان سے ہٹ کے ہونا چاہئے یقین جانے حاکم ایسے ہوتا ہے ہمیں فقر ہے ہمیں فقر ہے اپنے امام پہ ہمیں فقر ہے اپنے امام کی تعلیمات پہ اور ان تعلیمات کو سمجھنے والے علماء پہ اور ان علماء کے قلم پہ ان کے چہروں پہ ان کے بیان پہ ان کے نام پہ ان کے علقاب پہ ہمیں فقر ہے ہم نے کسی جاہل کو عالم نہیں لکھا محسوس گھر بار ہے ہم نے کسی جاہل کو عالم نہیں لکھ ہم نے کسی چور کو کسی غاسب کو صاحب عزت نہیں لکھ ہم شیعہ ہیں ہم مشہور ہیں اس بات کے لیے کہ جو جو ہوتا ہے اس کو وہی بولتے اور بولنے کا انداز یہ ہے کہ صرف مکان میں نہیں بولتے مکان کے باہر بھی بولتے صرف گھر میں نہیں بولتے دربار میں بھی بولتے زبان ہو تو بھی بولتے ہیں اور زبان کٹ جائے